اسلام علیکم آج سے ایک سال پہلے جب میں نے یہ چینل ماسٹر مائنڈ شروع کیا تھا تو مجھے بہت زیادہ محنت کرنا پڑی تھی کیونکہ مجھے کیمرہ کو فیس کرنا ہاں کیمرہ کے سامنے آنا تھا اور کیمرہ کو فیس کرنا کیمرہ کے سامنے آنا اور مکمل کونفیڈنس کے ساتھ ایک پروپر ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنانا بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں اور اس میں بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق یوٹیوب پہ سیمیٹی ٹو ایٹی پرسنٹس ایسے چینل ہیں جو کہ ویڈاوٹ اینی فیس ہیں جن پہ فیس نہیں ہوتا ویڈاوٹ فیس ویڈیوز بناتے ہیں اور یہ تو آپ سب کو پتا ہی ہوگا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یوٹیوب سے آپ لوگ ارننگ کر سکتے ہیں ایک بلکل جینون اوٹھینٹک پلیٹفارم ہے ارننگ کرنے کا لوگ پیسہ کمارے ہیں بلکہ پیسہ کمارے رہے دونوں ہاتھوں سے چھاپ رہے ہیں اکثر یوٹیوبرز کی بات کی جائے تو کبھی وہ اوڈی لے لیتے ہیں کبھی فرچونر لے لیتے ہیں اور کبھی اپنا گھر بنا لیتے ہیں آج ایک ایسا ہی میتھنڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جس میں آپ لوگوں کے لیے انکم بھی زیادہ ہوگی فیس کیم کرنے کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا ویڈاوٹ فیس ویڈیوز ہوں گی اس کے علاوہ چینل مونٹائز ہونے کا بھی پرابلم نہیں ہوگا کرپٹ لکھنے کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا اور انکم بھی آپ لوگ سمپل کو پیسٹ کام سے کمائیں گے کام کیا ہے کرنا کس طرح ہے کس طرح آپ نے اس کام سے ارننگ کرنی ہے جانیں گے اس ویڈیو کے ڈیٹیل میں لیکن ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا نانا محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے تو آپ لوگ ڈیلی بیسز پہ ارننگ ریلیٹڈ ریال ویڈیوز سے نوٹیفائی نہیں رہے پائیں گے تو آپ نے میک شور کر لینا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے سب سے پہلے ہم لوگوں نے آ جانا ہے گوگل پہ اور گوگل پہ آنے کے بعد ہم نے یہاں پر سرچ آؤٹ کر لینا ہے بی بی سی نیوز آپ کے سامنے جو ہے بی بی سی نیوز کی آ جائے گی ویب سائٹ بی بی سی نیوز انگلیش ہے یہ ٹھیک ہے آپ نے اس ویب سائٹ کو کر لینا ہے اوپن اور جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے ڈیفرنٹ نمبر آف نیوزز آ جائیں گی نیوز آ جائیں گی بلکہ نیوزز نہیں ہوتا نیوز ہوتا ہے تو آپ نے ان کو دیکھ لینا ہے اب یہاں پر جو اپ ڈیٹی نیوز ہیں ورڈ وائڈ نیوز ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں اچھا اب ہم نے کیا عام کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں آتا ہوگا کہ جو پاکستانی جنرلیسٹ ہوتے ہیں حامد میر صاحب ہے منصور علی خان صاحب ہے اس کے علاوہ عمران عیاض خان صاحب ہے جتنے بھی پاکستانی جنرلیسٹ ہیں اگر ہم انڈیا چلے جائیں فکران گپتہ صاحب ہیں یا اگر ہم جنرلیسٹ کی بات کریں جو بھی ہیں پاکستان انڈیا اور باہر کے تو وہ لوگ یہاں پر جو ہے اچھی خاصی ارنے کرتے ہوں گے جب ان کا ایک پروگرام جاتا ہوگا تو ان کو اس کام کے پیسے ملتے ہوں گے ظاہرہ ملتے بھی ہیں لیکن اتنے نہیں ملتے جتنی ہماری سوچ ہوتی ہے اگر ان کی ویڈیو پر ایک لاکھ ویوز ہیں تو تب ان کو کہیں جا کہ ستر سے اسی ڈالرز ملتے ہیں اس ایک پروگرام کے لیکن اگر وہ ہی پروگرام اگر ہم یہاں پر کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہم یہاں پر create کرتے ہیں تو ہمیں اس کے سو ڈالرز تک مل سکتے ہیں اور اگر تو وہ پروگرام دیکھا جاتا ہے پاکستان انڈیا میں تب تو سو ڈالر ملیں گے لیکن اگر وہ پروگرام کے سب title لگے ہوں انگلیش میں وہ پروگرام بنا ہو انگلیش میں اور وہ دیکھا جائے اسٹریلیا یورپ انگلینڈ یوکے کینیڈا ہر جگہ تو تب اس کام کے آپ کو دو سو سے دھائی سو تین سو ڈالر بھی مل سکتے ہیں اس پروگرام کے کیوں کہ وہاں پر سی پی ایم ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے کلک پر منٹ ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے آپ کے سامنے اب ہم نے کام کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں کام کرنے کے لئے آپ نے آج آنا ہے جی پہلے تو آپ نے اس نیوز کو کر لینا ہے اوپن کوئی بھی نیوز آپ نے کر لینا ہے برڈ فلو کے حوالے سے فلیم منگوز جو ہے مر چکے ہیں ارجنٹینا میں ایک اس حوالے سے نیوز بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک سمپلی جو آرٹیکل ہے ان کا اس کو کر لینا ہے کاپی یہاں پر میں ایک چھوٹے سے پیراگراف کو کاپی کر رہا ہوں آپ کو سکھانے کے لئے میں چھوٹے پیراگراف کو کاپی کروں گا اس کے بعد ہوں گا میں یوٹیوب پہ سوری گوگل پہ اور گوگل پہ آکا میں یہاں پر سرچ آؤٹ کرتا ہوں گوگل ڈاکیمنٹس کو گوگل ڈاکس جب میں سرچ کرتا ہوں تو میرے سامنے آپشن آتا ہے بلینک ڈاکیمنٹ کا ٹھیک ہے یہاں پر میں نے اپنے بلینک ڈاکیمنٹ پہ اس کو کر دینا ہے پیسٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے آنا ہے وزلا.us نام کی ویب سائٹ پہ اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں وہاں پہ آپ اس کو دیکھ پائیں گے اب یہاں پر ہم نے سائن اپ فور فری کے اپشن پہ کلک کرنا ہے سمپلی سائن اپ اس کو کر لینا ہے آپ نے گوگل سائن اپ ہوتا ہے یہاں پر یہاں پر آپ کے سامنے ای میل کا اپشن ہے اور گوگل کا اپشن ہے آپ نے دونوں دیکھ لینا ہے جس کے کوڈنگ کرنا چاہے میں ریکمینڈ کروں گا گوگل کے دروہ آپ یہاں پر سائن اپ ہوں اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہے ویب سائٹ کا انٹر فیس آجے گا آپ نے سب کو نیکسٹ کر دینا ہے تین چار سٹیپ میں سب کو آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے کنٹنگیو کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ بھی نیکسٹ اور چوتھا سٹیپ بھی آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے سٹیپس بیسیکلی تھے کیا ہمارے سامنے جو سٹیپ تھا کریٹ ویڈیو کا تھا اپلوڈ ٹو ایڈیٹ کا سٹیپ تھا اس کے علاوہ جو تیسرا سٹیپ تھا وہ تھا سکرین ریکارڈنگ کا اور چوتھا تھا ویڈیو ریکارڈنگ کا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے سیمپلی جو ہمارے سامنے پہلا اپشن ہے کریٹ ویڈیو کے نام سے جو اپشن ہمارے سامنے موجود ہے ہم نے کر دینا ہے اس پہ کلک اور اس پہ کلک کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر کر دینا ہے اپنے پیراغراف کو یہاں پر پیسٹ پیراغراف کونسا جو یہ والا پیراغراف ہم نے کوپی گیا تھا فلیمنگوز والا اس کو ہم نے کرنا ہے پیسٹ اس کے بعد ہم نے نیچے آنا ہے جنریٹ ویڈیو سے پہلے ہم نے یہاں پر ایرو پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ہمارے سامنے پریمیم سٹوک کا جو ہے ٹیک مارک ہوگا اس کو ہم نے ریموف کر دینا ان نیچے والے کو بلکہ آپ انیبل کر دیجئے پرسنل سٹوک کو پریمیم والے کو آپ نے ریموف کر دینا کیونکہ وہ پیرڈ ہے یہاں پر آپ نے جنریٹ ویڈیو پر کلک کرنا ہے اور یہ ویڈیو آپ کے سامنے جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گی اچھا اب ویڈیو میں کیا کیا انکلوڈڈ ہے ویڈیو میں انکلوڈڈ ہے سبٹائٹلز جو کہ انگلش سبٹائٹل ہیں وہ اس کے علاوہ سٹوک فری ایمیجز سٹوک فری ویڈیوز جس کا کوئی کوپی رائٹ نہیں ہوتا دنیا میں آپ کہیں بھی ایک کمپلیٹ ڈیڈیڈیو بنے گی اس ٹاپک پہ جو ٹاپک آپ نے یہاں پر ان کو پیراغراف کی صورت میں دیا تھا جب یہ آپ کے سامنے کریٹ ہو کے آج ہے گی ویڈیو تو میں اس کو آپ کے سامنے پلے بھی کروں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ ویڈیو ہمارے سامنے بنے گی کمپلیٹ ہو چکے آپ کے سامنے ویڈیو آپ کے سامنے جو ہے پلے کرنے کا اپشن ہے یہاں پر دیکھیں ہمارے سامنے پلے کرنے کا اپشن ہے اس کو میں پلے کرتا ہوں اور اس کو آپ نے سننے ہے ٹھیک ہے یہاں پر لائن بائی لائن ہی ہمارے سامنے یہ جو ہے چھوٹا سا ایک پیرا گراف تھا ٹھیک ہے اور اس کا جو ہے ہمارے سامنے جو ہے وائس آور ہو رہا ہے اور ڈن ہو گیا اب اس کو اپنے ایکسپورٹ کس طرح کرنے اپنے سسٹم میں آپ نے اس کو کس طرح لانے آپ کے سامنے جو ایکسپورٹ کا بٹن آئے گا آپ نے اپگریٹ ٹو پریمیم نہیں کرنا یہ پیرڈ ہے آپ نے ری جنریٹ ویٹ فری سٹوک کر دینا اور یہ آپ کے سامنے ری جنریٹ ہو کے آ جائے گی آپ کے سامنے آپ کے سسٹم میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اب ہم نے اس ویڈیو کا کیا کرنے ہم نے اس کو سمپلی کرنے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ اور اس کے بعد ہم نے اس کام سے ارننگ کرنی ہے اب آپ کا چینل ایزیلی مونٹائز بھی ہو جائے گا کیوں کیونکہ اس پہ کسی قسم کا کوپی رائٹ نہیں ہے اب آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جن کو یوٹیوب پہ ویڈیو تک اپلوڈ کرنا نہیں آتی ہوگی آپ نے کیا کرنے آپ نے یوٹیوب پہ آنا ہے اور یوٹیوب پہ آکے اگر آپ لکھتے ہیں ہاؤ ٹو کریٹا یوٹیوب چینل تو یوٹیوب چینل بنانے لیے پاکستانی کریٹرز کے بہت سے ایسی ویڈیوز موجود ہیں جو کہ کمپلیٹ بتاتے ہیں شروع سے لے کر اینڈ تک کہ کس طرح آپ نے یوٹیوب چینل بنانے اس کی ایسی ویڈیو کس طرح کرنی ہے کمپلیٹ کورس موجود ہیں یوٹیوب چینل بنانے کے حوالے سے وہ آپ نے یہاں پر دیکھنے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ اپنا یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ یہ والی ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں ویڈاوٹ اینی کائنڈ آف کوپی رائٹ اور یہاں سے آپ لوگ ارننگ کر سکتے ہیں ہمیشہ جب بھی آپ لوگوں کو پیسہ کمانے کے مواقعے ملتے ہیں وہ کسی نہ کسی کام کے ایوز ملتے ہیں وہ کام چاہے ہاتھ سے کیا جائے یا چاہے دماغ سے کیا جائے کام زور کریں اپنے لیے کریں اپنی فیملی کے لیے کریں اور اپنے آنے والی جنریشن کے لیے کریں خیر یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے ویڈیو کو لائک کرنے اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے ہرگز نہیں بھوڑنا اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی کیوری ہے مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو میرے سوشل میڈیا ہینڈلز مل جائیں گے اور ان کا لنک مل جائے گا آپ کو ڈسکرپشن میں آپ لوگ وہاں پر مجھ سے کونیکٹ کر سکتے ہیں مجھ سے کوئی بھی کیوری ہے کر سکتے ہیں مجھ سے کونیکٹ کر سکتے ہیں